تو آپ لوگوں نے اوٹس تو دیکھے ہی ہوں گے بھلے ہی ہم گاؤں کے لوگ اوٹس نہیں کھاتے لیکن چاہے چھوٹے شہر ہوں چاہے بڑے شہر شہروں کے اندر اوٹس کا چلن بڑھ رہا ہے زیادہ سیون اوٹس کا کیا جا رہا ہے اوٹس ہمارے ہی کھیتوں سے اپ جائے جاتے ہیں اور پھر شہر میں بھیج جاتے ہیں تو اوٹس کی کھیتی کیسے ہوتی ہے آز میں آپ کو یہی بتاؤں گا لیکن اوٹس کو کیوں زیادہ کھایا جا رہا ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں ہوتا کیا ہے دوستو اوٹس کو دودھ کے ساتھ بھی لیا جاتا ہے پانی کے ساتھ بھی لیا جاتا ہے اوٹس کا دلیا بھی بنایا جاتا ہے اور بھی کئی پرکار کی سامگری بنائی جاتی ہے اوٹس کو اگر آپ سو گرام اوٹس کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو ساڑھے تین سو سے تین سو پچھہتر کیلوری کے بیچ میں انرجی مل جاتی ہے اور اتنا اچھا انرجی والا فوڈ جو ہو تو اس کو ہر کوئی کھانا پسند کرے گا اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ آج کے وقت میں لوگوں کو یہ پہچان ہو گئی ہے کہ جس بھی فوڈ کے اندر زیادہ ماطرہ میں فائبر ہوتا ہے اسے کھانا چاہیے تو اسی لیے بھی لوگ اوٹس کو کھا رہے ہیں تو ہم آج بات کریں گے اوٹس کی کھیتی کے بارے میں کہ اس کی کھیتی ہم کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی کمرشل فارمنگ کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے انیتھا آپ کم سے کم اپنے گھر پر کھانے کے لیے اوٹس جوروں اگائیں تو اوٹس کی بات چیز شروع کریں اس سے پہلے آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اول کے اوپر کلک کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے انسٹاگرام پر جا کر فولو کریں لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو شروع کرتے ہیں دوستوں اگر اوٹس کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں ہندی میں ہم اسے جوئی کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں اسے جوئی کہہ دیتے ہیں آپ کے ہاں جائی کہہ دیتے ہوں گے یہ ایک چارے والی فصل ہے انگریزی میں اسے اوٹس کہہ دیتے ہیں یعنی کہ ہریانہ پنجاب راجستان میں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہم چارہ اگانے کے لیے سردیوں کے اندر اوٹس کی کھیتی کر دیتے ہیں اور پھر اسے کٹ کر پشووں کو کھلا دیتے ہیں ہمارے ہاں اسے جوئی کہہ جاتا ہے رہی بات کہ اسے ہم گرین والی فصل یعنی اس کا دانہ پراپٹ کرنے کے لیے کیا کریں کہ انسان اسے کھا سکیں اس کے لیے آپ کو اکتوبر کے مہنے میں جوئی بو دینی ہے اب اس کو پورا اکتوبر کا مہنہ جوئی کی فصل کے لیے اچھا ہوتا ہے اب اس کو بو دیجئے چالیس سے پنتالیس دن بعد جب پانی لگائیں تو آپ اس کے اندر ایک بوری یعنی پچاس کلو یوریا خاد پرتی اکڑ کے حساب سے چھڑک دیجئے اس کے بعد میں اسے بڑھنے دیجئے جیسے گہوں کی فصل ہوتی ہے بلکل ویسے ہی اس کی فصل ہوتی ہے اپریل کے شروعات میں اس کی فصل کی کٹائی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ان بیجوں کو الگ کر لیا جاتا ہے اس کے بیج دو پرکار سے بیچے جاتے ہیں ایک تو بیج کے لیے دوسرا اوٹس کے لیے اوٹس کے لیے جو بیجے جاتے ہیں اسے کیا ہے کہ آپ انہیں بیچ دیں گے بیچنے کے بعد یا تو بیچ دیجئے یا گھر پی میل لگا لیجئے چھوٹا میل تاکہ آپ خود بھی اوٹس کی پیکنگ کر کے بیچ سکیں اگر آپ پتنجلی کا اوٹس ابھی کھری دیں گے ایمازون سے تو آپ کو پانسو گرام کا نبی روپے میں ملے گا یعنی ایک سو اسی روپے کلو ہو گیا اور سمپل طریقہ کیا ہے آپ نے ان بیجوں کو اکٹھا کیا پھر انہیں جیسے پرانے جوانے میں چھانٹتے تھے جیسے اوپر پانی ڈالا اور اس کے بعد میں ان کا چھلکا اترا تو اس کے بعد میں جو بیج نکلے بیج کو اچھے سے کوٹ کر ان کو دلیا تیار کر لیجئے وہ ہی ہو جاتا ہے آپ کا اوٹس تو وہ دلیا ہے وہ آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں گھر پہ کھانے کے لیے ورنہ اسے میل کو بیج سکتے ہیں میل تو بڑی سطر پر تیار کرتے ہی ہیں تو جو اوٹس تیار ہو جاتے ہیں پھر انہیں الگ الگ ڈیشیز بنا کر ان کا جو ہے استعمال ہوتا ہے ہاں کچھ کمپنیاں ہیں وہ اپنے حساب سے تھوڑا اس کو سپائسی کر دیتی ہیں کوئی تھوڑا میٹھا کر دیتی ہیں کوئی تھوڑا اس کو فلاوٹ دے دیتی ہے لیکن ہوتی یہی جوئی ہیں تو پہلے کے جوانے میں جو جوئی کی شوات ہوئی تھی وہ گھوڑوں کو کھلانے کے لیے ہوئی تھی کیونکہ گھوڑا اسے بڑے چاو سے کھاتا ہے اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے جو ہے اب انسان بھی اسے کھانے لگ گئے ہیں کیونکہ اس کے اندر فائبر بہت اچھی ماترہ میں ہوتا ہے لیکن اگر اس کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک چیز تیک کرنی ہوگی کہ میں یہاں پہ کچھ ویرائٹیز دے دیتا ہوں ان میں سے الگ لگ ویرائٹی ہیں کوئی چارے والی ہے کوئی دوسری ہے ان کو آپ کو چیز کرنا ہے اور اس کے حساب سے آپ کو بونا ہے اور بھی بہت سارے ہائیبریڈ شیڈ نئے آ رہے ہیں ان کو آپ کو بونا ہے اور جب بھی آپ کو اس کی کھیتی کرنی ہے اس سے پہلے کسی بھی اوٹس بنانے والی میل سے آپ کو ایک بار ضرور سمپر کرنا ہے تاکہ آپ کا جو مال ہے وہ ڈاریکٹ